بصیرت رمضان ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان دو رود سبح و شام ہے بصیرت رمضان بصیرت رمضان ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں اپنے گناہ رب سے بخش وانے آئے ہیں بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ انسان کی عزت کا عزمت کا مہینہ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان پاکیس کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب رازی رکھیں گے پاکیس کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب رازی رکھیں گے راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں تمام حمد و سنہ سب متحتیں اس خدا بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضِ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود اور سلام حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر موزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے خیریت سے ہیں ویلکم کہتے ہیں آپ کو بصیرت رمضان میں ایک بار پھر بصیرت رمضان نشریہ جاری ہے الحمدللہ آپ سب لوگوں کی پسندیدگی کا بہت شکریہ ماہِ رمضان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے آج چھبیس ماہ روزہ ہو چلا ہے آج جو مغرب کے بعد یعنی شب شروع ہو رہی ہے وہ شبِ قدر ہے تو اس پر بھی آج ہم بات کریں گے تو تلاوتِ کلامِ پاک سے محفل کا آغاز کرتے ہیں میں گزارش کروں گا کہ تلاوتِ کلامِ پاک سے محفل کا آغاز کیجئے اعوذ باللہ من الشیقانِ واجقانِ واجقانِ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ انا زلنا بھی لیلت لیلت قدر وما ادراک لیلت لیلت قدر لیلت قدر من المشف شهر تنزل تنزل الملائک دعا فیہا بحبی من كل امر سلام حتى مطلع صدق اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ مطالقہ آیات سے محفل کا آغاز ہوا آج کی جو شب شروع ہونے جاری ہے اسی سے متعلق یہ آیات تھی تلہا انام نے آغاز کیا محفل کا آئیے حمد باری تعالی سے اسی ربط کو جاری رکھتے ہیں ہمارے ساتھ آج ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمرا علی جن سے ہم آج کلام سننے جا رہے ہیں ایک بار پھر ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہی ہیں اسلام علیکم محفل وعلیکم السلام کیسے مزا آج ہیں خیریت سے ہیں ویلکم کہتے ہیں آپ کو بصیرت رمضان میں ایک بار پھر الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں بہت بہت شکریہ آپ ٹرانسمیشن میں آئیں میں چاہوں گا کہ اگر محفل کا بھی ابھی آغاز ہوا ہے تو دعایا کلام بھی ہو جائے گا حمد بھی ہو جائے گی میں بندہ آسی ہوں خطاکار ہوں محلہ اگر اس کلام سے ہم ربت کو جاری رکھتے ہوئے سلسرے کو آگے بڑھائیں میری رب تُو رب الرباب رباب مشرقین درب مغربین درب روزی سارے آئے زیدیانو دے جانے روزی سارے آئے زیدیانو دے جانے ہوکے کربلا والے حسین درب میں بندہ آسی ہوں خطاکار ہوں مولا میں بندہ آسی ہوں خطاکار ہوں مولا بیکن تیری احمد کا طلب دار ہوں مولا میں بندہ آسی ہوں موسیقی 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 پھر تو میرے ایمہ کو توانا ایتا کرے برسوں نہیں صدیوں سے برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار گھوں مولا میں بنتائے آسی ہوں باہر کے اجائے مجھے کیا راہ سجائے باہر کے اجائے مجھے کیا راہ سجائے اندر کے اندھیروں سے اندر کے اندھیروں میں گیرے تار ہوں مولا میں بنتائے آسی ہوں ایک تیرا اشارہ ہورا سان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہورا سان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا میں بنتائے آسی ہوں خطاکار ہوں مولا دیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بنتائے آسی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ بہت بہت شکریہ حمرہ آپ نے اتنا زبردست کلام اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بہت لطف آگیا ہم سب آپ کی آواز کے تو مدہ ہیں ہی اور کیا آپ نے کلام کا انتخاب کیا کلام بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا بہت بہت لطف آگیا ہم سب کو تو انشاءاللہ آپ سے کلام سنتے رہیں گے تلہا آج کا جو موضوع ہے میں چاہوں گا اس پر ہم بات کریں ڈسکشن کو اپن کریں آج کا موضوع ہے حقوق اللہ اور حقوق اللہ تو اس پر بات کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا کہ جو آج کی شب شروع ہونے جا رہی ہے آپ سے کچھ گھنٹوں بعد یعنی جب ہمیں افطار کر لیں گے تو ہم اس شب میں داخل ہو رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آج ہم شب قدر کے حوالے سے بھی ابتدا میں بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ ساکب بہت بہت شکریہ تمام ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے جو شروع رمضان سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اب رمضان کا یہ بابرکت مہینہ بس ختم ہونے والا ہے اور یہ جو سعادتیں ہیں یہ ہم سے چھوٹنے والی ہیں جتنا وقت رہ گیا ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھا سکیں اور جو اصل مقصد ہے جو اس سے ہم نے حاصل کرنا ہے کہ اپنی بکشش کروا سکیں وہ اصل چیز ہمیں حاصل ہو سکے لیلت القدر یا شب قدر کی اگر ہم بات کریں تو یہ کچھ پانچ راتیں ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ آخری جو عشرہ ہے اس کی پانچ راتوں کو بلکہ آخری عشرے میں تو اللہ کے نبی کا معمول ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اپنی کمر کو کس لیتے تھے اور نہ صرف خود عبادت میں لگتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی راتوں میں جگایا کرتے تھے کیونکہ یہ آخری ایام اس میں ہمیں نہیں معلوم کہ لیلت القدر کس شب میں ہیں اور وہ رات جس رات کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور آپ دیکھیں رمضان کے مطالق تو ویسے بھی یہ کہ روزے کا جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے مرضی سے دینے والے ہیں کہ مطلب فرشتوں کو بھی اس کا اختیار نہیں دیا کہ وہ ان کا عجر دیں گے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب جہاں ایک آیت یا ایک حرف پڑھنے کا ثواب ایک تھا وہاں پر دس گناہ بڑھا دیا گیا ایک حرف پڑھنے کا ثواب دس گناہ بڑھ گیا اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشاہ وہ جتنا چاہے اس کو آگے مزید بڑھا دے پھر یہ جو ایک مہینے کی عبادت ہے ساکیب ہم دیکھیں کہ ہم امتِ وسطہ آخری امت ہماری امت کی جو عمریں ہیں اوسطاً عمر جو ہے ہماری وہ ساٹھ پینسٹھ ستر سال اس کے بعد انسان لاغر ہو جاتا ہے اس کے بعد ہماری عبادات اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ ہمیں راہِ ہدایت پر رکھے راہِ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری تو پہلے جوانی کی عبادت کا حال ہی ہوتا ہے کہ ہماری شبِ قدر یا ہماری رمضان کی اکثر راتیں مارکٹ میں شاپنگ کرتے گزرتی ہیں یا ہم شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کو کروا رہے ہوتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے حالانکہ ہمارے پاس جو ہمارا اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو جو جوانی کی عبادتیں اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ قبول فرماتے ہیں پھر ہزار راتوں سے ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر عبادت آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی جو ہے وہ مراج پر گئے اور مختلف واقعات ہوئے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ پچھلی امتوں کی جو عمریں ہیں وہ ہم سے کئی زیادہ ہیں آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی صرف نبوت کی عمر جو انہوں نے تبلیغ کی وہ ساڑھے نو سو سال احادیث میں آتی ہے ٹھیک ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ چالیس سال کے عمر کے بعد جا کے نبوت کا جو ہے وہ امبیاء کرام اعلان کیا کرتے تھے اس کے بعد مبوس ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے تو اتنی بڑی بڑی عمریں اور اتنے بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں نیکی کہ وہ ہم ہمارے لئے پھر ممکن نہیں ہوتا اگر اللہ رب العزت ایک تو ماہِ رمضان کا مہین ہے اس لئے بھی بابرکت کہ شیطان سرکش جو ہے وہ قید کر دی جاتے ہیں جہانم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں ایک روحانی طور پر بہار کا موسم ہمارے لئے کھول دیا جاتا ہے جنت کے خزانے کھول دیا جاتے ہیں کہ جتنا چاہے ہم اس میں سے جو ہے لے لیں اور اس کے بعد پھر یہ ایک شب قدر جو ایک رات ہے اور اس رات میں اتنی فضیلت اتنی فضیلت کہ اگر ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کریں تو وہ اتنی زیادہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ ہمیں فائدہ حاصل کرے گی ہماری پوری زندگی کا لبے لباب اس کے اندر مکمل ہو سکتا ہے پوری زندگی ہماری قامیاب ہو سکتی ہے اس ایک رات کی عبادت میں اچھا اس رات کو تلاش کیسے کرنا ہے کہ ہم تمام جو پانچ راتیں بنتی ہیں ان پانچوں راتوں میں جا گئے ہیں اور اس رات میں عبادت کریں اگر ہم عبادت یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن نہیں ہیں تراوی کے اندر یا قیام اللہل اتنا زیادہ نہیں کر سکتے تو ایک آسان طریقہ اور بہت بہترین طریقہ کہ ہم اتقاف میں جو ہے وہ بیٹھ جائیں یہ ایک بہترین طریقہ ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ جاتے جاتے ہیں ہمارے پاس ایک چانس یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں کچھ الگ کریں اپنی عام روٹین سے ہٹ کے اپنے لیے کچھ ایسا کریں عام روٹین سے ہٹ کے جس سے ہمیں فائدہ ہو یا اقیناً اتقاف سے کسی دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا ہماری اپنی ذات کو بہت فائدہ ہونا ہے اس سے ہمیں اپنی تسکہ نفس پر جو ہے وہ غور فکر کرنے کا موقع ملتا ہے اپنی اصلح کرنے کا موقع ملتا ہے اور یہ اگر رات ہمیں اتقاف میں مل جائے تو پھر تو اس کی فضیلت کیا کہنے اس کے آپ کوئی حساب نہیں لگا سکتے تو اس رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین جو ہے وہ اللہ کی نبی سے سوال کرتی ہیں کہ جب ہم یہ رات پا لیں مطلب ہم پانچ راتوں میں عبادت کر رہے ہیں ایسی کون سا خاص عمل ہے جو اس ایک رات میں ہم کریں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہو یہ ایسا مختصر جو ہے وہ عمل آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کچھ عذر ہوتے ہیں کچھ سفر میں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اللہ کی نبی نے کوئی لمبی چوڑی عبادات کا سلسلہ نہیں بتایا کہ ہزار رکعت نماز پڑھ لو یا اتنا لمبا قیام کرو یا اتنے رکوع کر لو اتنے سجود کر لو قرآن مجید مکمل کر لو ایسا نہیں کہا اللہ کی نبی نے صرف ایک دعا بتائی اور اتنی خوبصورت دعا ہے وہ جو عام طور میں بھی ہمیں یہی حکم دیا جاتا ہے کہ ہم اس دعا کو بھی پڑھیں مانگیں اور اس دعا پہ عمل بھی پیرا ہوں کیا ہے وہ دعا اے میرے رب تو معاف کرنے والا ہے تو معافی کو پسند کرتا ہے مجھے بھی معاف کر دے یہ دعا ان راتوں میں ہمیں کسرت کے ساتھ مانگنی چاہیے اور یہ مختصر دعا ہے ہم اٹھتے بیٹھتے آرام سے بہت آسانی پڑھ سکتے ہیں اور ہم دیکھیں گے دعا کے بارے میں جب ہم نے بات کی تھی کہ دعا اس کے لیے ہمیں کسی خاص محول کی ضرورت نہیں ہے ہم ایک کونے پہ بیٹھ کر بھی اپنا اگر جو ہے نا وہ محول بنا لیں اپنی لوگ خدا کے ساتھ لگا لیں اور یہ دعا مانگتے رہیں تو اس کا ہمیں بہت فائدہ بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ قبلہ گفتگو جاری ہے ہم ایک ناد بھی سن لیتے ہیں ناد کے بعد پھر آج کا جو موضوع ہے حقوق اللہ اور حقوق اللہ بعد اس پر بھی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو آج ناد کے بعد اس موضوع پر بھی بات کریں گے تو ہمرا ہمارے ساتھ موجود ہے تو جناب ہمرا ہمیں جوائن کر رہی ہیں ابھی دوبارہ ہم ان سے ناد بھی سنیں گے اور پھر سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہمرا ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کرتی ہیں تو ہم ان سے کلام سنتے ہیں اچھا ساکر دو تین چیزیں اور میں یہاں بتاتا چلوں جو مجھے لگتا ہے کہ آج ہمیں یہ جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے نزدیک کچھ مقصوص راتیں جو ہیں وہ لیلت القدر کی نسبت سے جو ہے وہ پہچانی جانے لگی ہیں اور ہم خاص انہی راتوں میں عبادت کرتے ہیں باقی لیلت القدر باقی شب قدر کی راتوں کو ہم جو ہے وہ اس قدر قیمتی نہیں جانتے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کسی بھی احادیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ستائیسویں شب جو ہے وہ لیلت القدر کی شب ہے پچیسویں شب ہے اکیسویں ہے تئیسویں ہے یا انتیسویں ہے اس کے واقعے کے اندر دو مسلمان جو آپ اس میں جھگڑ ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی کو بھلا دیا گیا کہ کون سی شب قدر جو ہے وہ بابرکت رات ہے تو ہمیں اس لئے پانچوں راتوں کے اندر جو ہے وہ عبادت کا سلسلے کو ایک جیسا ہی رکھنا ہوتا ہے بہت شکریہ جناب گفتگو کا سلسلہ ہم کنٹینو کریں گے لیکن ہمیں جوائن دوبارہ کر لیا ہے ہمرا نے تو ہمرا میں چاہ رہا تھا کہ اگر ہم ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی چند اشار آپ سے سنیں آپ نے حمد باری تعالیٰ کے چند اشار سنائے ہم نے لطف لیا تو اگر ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم شامل کریں یعنی ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظران عقیدت پیش کیجئے گا کسی بھی کلام کے جو آپ چاہیں سنا لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیان یا رسول رسول علیہ وآلہ وسلم مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کلام جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے وہ جدھر سے گزرے یہ ادھر سے گزرے جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے جسے دیکھنی ہو جنت جسے دیکھنی ہو جنت جسے دیکھنی ہو جنت جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے جسے دیکھنی ہو جنت میں مروں تو میرے لب پر میں مروں تو میرے لب پر ہی دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے دیکھنی ہو جنت جسے دیکھنی ہو جنت جو درے اثر سے گزرے جسے دیکھنی وہ جنت وہ لبنی کے در سے گزرے ارے وہ جدھر جدھر سے گزرے یہ اثر سے گزرے بھائی وا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں ریاض الدین سہر وردی کا لکھا ہوا یہ کلام آپ نے پیش کیا اور سہر وردی اس کو پڑھتے ہیں فسی الدین سہر وردی آپ کا گلابی ماشاءاللہ ویسا ہی ہے جیسا ان کا گلا ہے آپ جس طرح پڑھتی ہیں بڑی مہارت کے ساتھ اور بڑے جاہو جلال کے ساتھ ماشاءاللہ تو بہت شکریہ آپ ٹرانسمیشن کا حصہ بنی اور آج کی محفل کو آپ نے ایک بار پھر چار پانچ چھ دس بارہ چان لگا دیئے لطف آگیا بہت بہت شکریہ یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں اور اتنا چاہر فیڈ بیک ہے الحمدللہ ناتی رسول محکول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ اپنے آپ میں ہی اتنی بڑی سعادت ہے کہ جب بندہ یہ پیش کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اور کسی اور چیز کی ضرورتی محسوس نہیں ہوتی وہ جس طرح سے دل سے آواز نکل رہی ہوتی ہے جس طرح آپ ڈوب کے پڑھتی ہیں تو لگ رہوتا ہے کہ آپ جب پڑھ رہی ہیں تو یہاں نہیں ہے آپ وہاں ہیں جہاں جن کے لئے آپ نات پڑھ رہی ہیں بس آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سنہری جانیاں تھام کرو آج کی جو آج جو شب شروع ہونے والی ہے ظاہر ہے یہ قبولیت کے لمحات ہیں ویسے ہی ماہ رمضان کی با برکت سعاتیں جاری ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جلد مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے کربلہ مولا کی زیارت نصیب فرمائے پھر ہم کہہ رہے ہوں کہ مدینہ سے بلاوہ آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے بس وہ کیفیت ہی کچھ ایسی ہے بس بندہ بلاوہ آتا ہی نہیں بلاوے سے پہلے ہی وہ مدینہ پہنچ جاتا ہے تو یہ بات ہے جناب تو بہت بہت شکریہ بڑی نوازش آپ آئیں ٹرانسمیشن میں اور انشاءاللہ اب تو ویسے بہت کم ہی دن رہ گئے ہیں دیکھیں گے اگر موقع ملا تو پھر آپ کو انوائٹ کریں گے بہت شکریہ بڑی نوازش جزاگ اللہ تو جناب تو نیفل کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا موضوع ہے حقوق اللہ اور حقوق اس پر بات کریں گے اچھا میں چاہوں گا کہ اگر ہم بختیار کو بھی کال پر لے سکیں جب تک تلہ بات کرتے ہیں اس موضوع پر پھر ہم بختیار سے بھی کلام سنیں گے آج تو قبلہ آج کا جو موضوع ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد اس پر بات کریے گا جزاک اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر عام طور پر ایک کانسپٹ ہے ایک جملہ ہے جو میں جس سے بات کو شروع کرنا چاہوں گا ایک جملہ ہے کہ اللہ رب العزت تو معاف کر دیں گے لیکن حقوق العباد معاف نہیں کریں گے یہ جملہ زدہ عام ہے اور یہ ہم بہت ہی قصرت سے زیادہ سنتے ہیں اور اس جملہ سننے اور اس پر شاید اپنا ایمان پختہ کرنے کی وجہ سے ہم نے حقوق اللہ سے جو ہے وہ نظریں موڑ لی ہیں ہم شاید یہ بھول گئے ہیں ساکیب کے حقوق العباد کا حکم بھی ہمیں اللہ رب العزت نے ہی دیا ہے اگر ہم حقوق العباد پر عمل کرتے ہیں تو در حقیقت ہم حقوق اللہ پر جو ہے وہ پیرا ہیں اللہ تعالیٰ کا یہی حق اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ ہم اس کے کہے گئے احکامات جو ہیں وہ مانیں اور اسی کے ذریعے پھر ہم ہوئے حقوق العباد کا جو ہے وہ پورا طریقے کار مل رہا ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق اللہ رب العزت کا یہ کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِي ہم سورة الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں ایک آیت کسرت سے پڑھتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اور ہمیں اسی پر اپنا ایمان پختہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنی ہے ہماری جو بھی معاملات ہوں دنیاوی معاملات ہوں ہم نے سب سے پہلے رجوع اللہ کی طرف کرنے اور اس کے بعد یا اس کے ساتھ ہم نے دنیاوی اسباب کو جائے ہیں وہ ساتھ چلانا ہے ورنہ ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب دنیا کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب تو ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں خالی اللہ تعالیٰ کی ذات رہ گئی اب تو وہی ہمارا ساتھ دے پائے گی تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں جب ہم یہ کہتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ تو اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے اچھا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق اللہ رب العزت کا ہم پر یہ آئد ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے تمام اسما اور تمام جو صفات ہیں اس میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا ہم نے پچھلے دنوں ریحکاری کی بات کی شرقِ ازگر کی بات کی شرقِ خفی جس کو ہم کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات کے اوپر اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ شرق کی کوئی معافی نہیں ہے اگر توبہ کیے بغیر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ اکبر جناب بختیار نے ہمیں جوائن کر لیا ہے ہماری گفتگو جاری ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے پہلے ہم بختیار سے بات کرتے ہیں ان سے نات سنتے ہیں اور پھر موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں جناب السلام علیکم اگر بختیار کی آواز ہمیں سنوا سکیں فلور پہ جناب بختیار میری آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے کیسے مزاج ہیں جناب خیریت سے ہیں ویلکم کہتے ہیں آپ کو بصیرت رمضان نشریعت میں جزاک اللہ آپ تشریف لائے بلکل الحمدللہ ہماری ٹرانس میشن کا سلسلہ جاری ہے ہم نے سوچا کہ اتنے اچھے ناتخواں ابھی تک ہماری ٹرانس میشن میں نہیں آئے تو آج ہم نے سوچا کہ رمضان کے دن تو بس اب چند ایک رہ گئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ رمضان ختم نہیں ہونے دیں گے آپ سے نات سنے بغیر ویسے تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے میں نے یہ صرف لفاظی کی ہے باقی تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے آتھ میں ہوتا ہے تو جناب کون سا کلام سنا رہے ہمیں جی ہاں بالکل الحمدللہ سمارو بللہ اس نشریات میں کلام پڑھنا بلی ربائی سے سعادتیں آئیے بسم اللہ بسم اللہ مصطفح صاحبان علیہ ورحمان کا لکھا ہوا کلام ہے پیش پرنے کے ساتھ اتاصل کرتا ہوں امت میں درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ ورسول اللہ امت میں درود پاک پڑھ لیجئے کچھ ایسا تیمی 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 آنکھوں میں ایسا تیمی 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 دیگار آنکھوں میں ایسا تیمی 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 تیم وہ نور دے میرے پہنے دیگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پہنے دیگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پہنے دیگار آنکھوں میں کہ جل بگر رہے رکھوں کی باہر آنکھوں میں کہ جل بگر رہے رکھوں کی باہر آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں شربت دید نے اور آگ لگا لی دل میں تو پیش دل کو بڑھایا گئے بجھا لے نہ دیا وہ اب کہا جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تہے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا انہیں نہ دے کہا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری باہر آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری باہر آنکھوں میں اور فرشتوں پوچھتے ہوں مجھ سے کس کی امت ہوں فرشتوں پوچھتے ہوں مجھ سے کس کی امت ہوں دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں سبار اللہ دنوں کے دنوں یہ ہے تصویر آنکھوں میں اور کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور میں کہ آج کھی چلی تصویر رہے یار آنکھوں میں کہ آج کھی چلی تصویر یار آنکھوں میں اور بسر کے ساتھ بشیرت بھی خوب روشن ہو بسر کے ساتھ بشیرت بھی خوب روشن ہو آنکھوں میں نگاہو خواہ کے قدم بار بار آنکھوں میں نگاہو خواہ کے قدم بار بار آنکھوں میں نگاہو خواہ اور یہ دل ترب کے کہیں آنکھوں میں نا جائے یہ دل ترب کے کہیں آنکھوں میں نا جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں اور حاصل اکلام شیر کہ نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ پس چکے ہے مدینے کے خار آنکھوں میں پس چکے ہے مدینے کے خار آنکھوں میں اور پیا ہے جا میں محبت جو آنکھ نے پیا ہے جا میں محبت جو آنکھ نے ہمیشہ اس کا رہے گا ہمارے آخوں میں کچھ ایسا کے دل میرے کے دکار آخوں میں جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ بہت بہت ہی مزا آگیا لطف آگیا جناب بختیار صاحب آپ نے محفل میں آ کر میں کہتا ہوں کہ محفل کی رونک کو بڑھا دیا ہے آج کی جو محفل ہے میرے دل کے بہت قریب رہی میں نے بہت لطف لیا آپ بھی آئے آپ سے پہلے ہمرا بھی آئیں بہت آپ لوگوں نے ماشاءاللہ خوب پڑا اور مزا آگیا جناب بہت بہت شکریہ ٹرانس میشن کا حصہ بننے کے لئے جزاک اللہ جناب جزاک اللہ بہت شکریہ ہماری ٹرانس میشن کا ٹائم چونکہ اب بہت کم رہ گیا ہے تو ہم جلدی سے اپنے گفتگو کو سمیٹھتے ہیں آج کا جو موضوع ہے ویسے آج موضوع پر بات تو بہت ہی کم ہوئی ہے لیکن جتنی ہوئی ہے میں چاہوں گے کہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اور سمیٹھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ پھر ہم مناجات کی طرف بڑھیں جی بالکل ساکر جہاں ہم نے حقوق اللہ کا ایک مین مقصد مین اصل پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اس کی کبھی بھی اگر ہم توپہ نہیں کرتے تو معافی نہیں ہو سکتی اسی کے ساتھ ہم دیکھیں حقوق العباد کو ہم دیکھتے ہیں تو بے شک حقوق العباد کا معاملہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہی ہے اللہ رب العزت ہی معافی کا حق رکھتے ہیں بندے اس قدر حق نہیں رکھتے لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے انصاف کو پسند کرتا ہے اور انصاف کرنے والا ہے تو انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو اپنی شان کلائے کیونکہ اللہ رب العزت کا جو رحمت کی صفت ہے وہ غزب سے زیادہ وسیع ہے اور غزب سے زیادہ ہے تو اس وجہ سے اللہ رب العزت تو معاف کر دیں گے لیکن کیونکہ بندے کو انصاف دینا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو اختیار دیتے ہیں کہ تم اس کو معاف کرو تو ہمارے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اگر ہم نے کسی کی دلازاری کی ہے تو ہم اس سے آگے بڑھ کے معافی مانگیں نہ کہ ہم اس تصور میں رہیں کہ شاید حقوق اللہ کے بعد وہ بندہ رمضان کا بابرکت مہینہ دیکھتے ہوئے ہمیں معاف کر دے گا اللہ رب العزت اگر ہم سے کسی کی دلازاری ہوئی ہے تو ہمیں بخش دے ہمیں معاف کر دے اور ہم اس میں کم از کم اس پلیٹ فارم سے جائے ان تمام لوگوں سے جن کی دلازاری اگر میری وجہ سے ہوئی ہے تو مجھے معاف کریں تاکہ ہمارا معاملہ آسان ہو سکتے جناب بلکل آپ مجھے بھی معاف کر سکتے ہیں میں نے بھی کچھ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا تو بلکل آپ مجھے بھی معاف کیجے گا اور بلکل کسی بھی مسلمان بھائی نے اگر آپ کی دلازاری کیے تو ہم آج یہ اس پلیٹ فارم سے آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ آپ نے سب کو معاف کرنا ہے بے شک بلکل تو حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا جو پوائنٹ آ رہا ہے صرف وہ ڈسکرس کر رہا ہوں ساکب اس کے بعد ہم اس کو مقمل کرتے ہیں حقوق اللہ میں جیسے سب سے زیادہ حق ہمارا اللہ رب العزت کا ہم پر ہے تو اسی طرح حقوق العباد میں ہمارے جو والدین ہیں وہ بالوالدینی احسان احسان کرنے کا حکم ہمیں کہا گیا ہمیں حکم دیا گیا کہ احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ احسان ہم جانتے ہیں بدلے کا بدلہ دینا احسان نہیں ہوتا بڑھ چڑھ کے دینا احسان ہوتا ہے اور والدین کے لیے ایک بڑی خوبصورت سی دعا اللہ کی نبی نے ہمیں بتائی ہم قرآن مجید میں بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے ہمارے رب جیسے بچپن میں ہمیں جب ہم کمزور تھے ہم نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے نہ کچھ اور کر سکتے تھے ہمارے والدین نے ہمیں اٹھایا سہارا دیا چلایا پھر آیا کھلایا پھلایا اسی طریقے سے ان پر رحم کر بلکل اسی طریقے سے ان کا تُو خیال رکھ پھر زوی القربہ والیتامہ والمساکین اور پھر آپ کے رشتدار اور رشتداروں کے بھی حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کہیں ہمیں ڈر تھا کہ کہیں وراست میں بھی حصہ جو ہے وہ رشتداروں کو نہ دے دیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں آپ کی پوری زندگی حقوق اللہ اور حقوق عباد میں گزر جانی چاہیے تب جا کے جو ہے پھر وہ اصل مقصد زندگی کہ جائے وہ پورا ہو پائے گا جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ بڑی نوازش بہت اچھی اچھی باتیں آپ نے سنی جناب تلہ انام نے آپ سے عرض کی تو جناب وقت ہوا چاہتا ہے منجات کا ہم آپ سے ملاقات کریں گے پھر کل بشرت صحت اور سلامتی اور زندگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو آئیے منجات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں قلبِ عاشق ہے اب پارا پارا قلبِ عاشق ہے اب پارا پارا الیڈی ایدن الیڈی ایدن اب پی ایدن اب رہا اب ایدن ابھر تیرے آنے آنے اسے دل کش ہوا تھا اور زور کے عبادت بڑھنا تھا تیرے آنے اسے دل کش ہوا تھا اور زور کے عبادت بڑھنا تھا آہاں برد پہنگ کا غربہ تو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے ہمارے دل مقمار دل مقمار دل مقمار اہمارے دل مقمار دل مقمار دل مقمار بزم افتار سجتی تھی کیسی تو نے ہمیں اس مہینے میں خوب سماری کی ہم اپنی بخش کرنا ہم اپنی سیاہ کاریوں سے توبہ کریں بزم افتار سجتی تھی کیسی خوب سماری کی ہم اپنی بخش کرنا اے ہمارے پروردگار ہم خطاکار ہیں ہم گناہکار ہیں ہماری سیاہی ہمارے آمال پر زائد ہوتی جائے اے پروردگار اس مہینے کے گزرنے سے پہلے اسے رازی ہو جاؤ سے ہمیں جہنم کی آل سے بچانے ہم اپنے آمال کی آمال کی وجہ سے مصیبتوں میں مقتلع ہیں ہم گفار ہم پر آلے بھرہم ہم پر آلے بھرہم پر آلے بھرہم پر آلے بھرہم ہم تیرے سامنے ہارے سالا ہم تیرے درب سب کے سب ہو رہے وہ مظلوم بچے وہ مائے وہ بزر وہ بزر سب تیرے سامنے کی دعا سب تیرے سامنے کی بھی اے ہمارے پروردگار اس مہینے کے گزرنے پہلے ہم سے رازی ہو جاؤ تو معاف کرنے والا ہے تو معافی کو پسند کرتا ہمیں معاف کرتا ہمیں معاف کرتا مہینے 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 جب گزر جائیں گے مہا کیا راہ تیری آمد کب پھر شور ہوگا کیا کیا روز میری زندگی کا مہینے 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 ہم سے نجات دیں تمہیں جنب کا مستحید کر دیں ہم سے رازی ہو جاؤ اپنے حبیب اب نبی کریم سنبی کریم بلے شماع کسیش شماع کسیش شماع برو جے قیامت میں آبِ قوسر آبِ قوسر آبِ قوسر تو ہم سے راضی ہو جا مانے رمزار الویدار الویدار بسیرت رمزان بسیرت رمزان بسیرت رمزان بسیرت رمزان اللہ کی برہان ہے بسیرت رمزان ایمان کی پہچان ہے بسیرت رمزان اللہ کی برہان ہے بسیرت رمزان ایمان کی پہچان ہے بسیرت رمزان توفیقِ رب رحمان ہے بسیرت رمزان توفیقِ رب رحمان ہے بسیرت رمزان دو رود صبح و شام ہے بصیرت رمضان ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں اپنے گناہ رب سے بخش گانے آئے ہیں بصیرت رمضان دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ انسان کی عزت کا عظمت کا مہینہ بصیرت رمضان پاکیز کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے پاکیز کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے راتوں کو بھی بکشش کے اب موٹی برسیں گے جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان تا عمر تاریم بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان